بھارت کے اتحاس میں جب بھی جنگِ ازادی کا ذکر ہوگا جھانسی کے اس قلعے کو سب سے پہلے یاد کیا جائے گا نمسکار دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے 1857 کی قرآن تیگے ایک مہتوکن اتحائی کا حصہ جھانسی کا قلعہ اتر پردیش کے جھانسی جلے میں شہر کے بیچوں بیچ بانگارہ پہاڑی پر بنا یہ قلعہ سورہ سو تیرہ اسمی میں پھورشا کے بندیل راجہ بیرسین جودیو نے بنوایا تھا پچیس سالوں تک یہاں بندیل راجاؤں نے راج کیا اس کے بعد مغلوں پھر مراتھا اور بعد میں انگریجوں نے یہاں ساشن کیا اندرہ اکڑ میں فہلے اس قلعے میں بائیس برج ہیں اور دو طرف کھائی ہیں نگر کی دیوار میں دس بڑے دروازے اور اس کے علاوہ مراتھا باستو کلا سے بنے شیب مندر یوم کڑیش مندر بھی ہے مجبوط قلعے بندی کے لیے بنائی گئی اونچی کھڑی دیواروں پر سینکوں کی پہرے داری کے لیے خاص جگہیں بنائی گئی تھی باہر سے آنے جانے والے لوگوں پر چوکسی اور نگرانی کے لیے دیواروں پر خاص طریقے سے چنائی کی گئی تھی 22 وشال قائب مجبوط دیواروں پر خاص دوری پر کڑی چوکسی کی جاتی تھی جہاں سے پہرے دار سب ہی کو دیکھ سکتے تھے اگریجی ساشن کے دور میں قلعے کی ان دیواروں پر مشین دھنوں کو رکھنے کے لیے خاص طریقے کی کھڑکیاں کاٹی گئی تھی نشانے واجوں اور تیر اندازوں کے لیے الگ الگ پہریداری کھڑکیاں بنائی گئی تھی موٹی گرے نائٹ پتھروں کی دیواروں پر گھڑ سواروں اور توپچیوں کی ٹکڑیاں چاروں طرف سے جھانسی کے کلے اور جھانسی کے شہر پر نظر بنا کر رکھتی تھی موٹی کھڑکیاں کے اندر پنچ محل کڑک بجلی توپ شیر مندر گڑیش مندر آدھی موٹی جگہ پنچ محل کی یہ دیواریں دھاسی کے اتحاس کی گواہ رہیں سن 1882 میں مہراد گنگا دھرداؤ کا ویوار منکرنکا سے ہوا جنہیں ویوار کے بعد جھانسی کی رانی لکشمی بھائی کے نام سے جانا جاتا تھا 1859 میں انہیں ایک پتر ہوا جس کا نام دامودر راو رکھا گیا پر چار ماہ میں ہی اس کی مرتی ہو گئے اس سے راجہ کو گہرا جھٹکا لگا اور ان کی حلت خرار پہنے لگی صلاحکاروں کے کہنے پر 1883 میں راجہ نے اپنے چھوٹے بھائی کے بیٹے کو گودھ لے کر بریٹس افسروں کے سامنے آنند راو کو جھانسی کا اترہ دھکاری گھوشت کر دیا اور نردیش دیا کہ بچے کے ساتھ سسامان ویمہار کیا جائے اور جھانسی کا ساشن ان کی پتنی کے آلیپت میں ہو نومبر 1853 میں راجہ گنگا دھر راو کی مرتیو کے بعد بریٹس خیمے میں لالا چایا اور جھانسی کو ہتھی آنے کے لیے شادی سرچی گئی بریٹس ایسٹ انیا کمپنی کے گورنر جنرل ڈر ہو جی نے ڈاکٹرین آف لیپس لگو کر کے جھانسی کے سنگھاسن پر دامودر راو کے دعوے کو خارج کر دیا اور کھلے کو اس کے اترادکار شیطر سے الگ کر دیا اس پرستاؤ کے لانے پر جھانسی کی رانی نے بھری سوا میں انگریجی فرمان کو فارتے ہوئے کہا مارچ 1854 میں رانی لکشمی بھائی کو ساٹھ ہزار روپے سالانہ کی وارسک پینسن شرط پر محل اور کھلے کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا پر جھانسی کی رانی لکشمی بھائی نے اس شرط کو اسویکار کر دیا انگریجی حکومت بریٹس ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف 1857 کو ویدروہ ہو گیا جس میں رانی لکشمی بھائی نے جھانسی کی سینہ کا لیترد تو کیا اتحاس دار بتاتے ہیں کہ انگریجوں نے جھانسی کے قلے پر آٹھ دنوں تک گھولے برسائے لیکن نہ کھلا جیت سکے اور نہ ہی جھانسی پر انہیں کسی بھی پرکار کی فتح مل رانی اور ان کی پراجہ نے پرتکیا لی تھی کہ آخری ساس تک قلے کی رکشہ کریں گے انگریجی سینہ پتی یورو جان گیا تھا کہ سینے بل کے آدھار پر قلے پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا اس لئے اس نے پوٹ نیتی کا سہارا لیا اس نے جھانسی کے ہی ایک بشواث گھاتی سردار دھولہ سنگھ کو اپنے ساتھ ملا لیا جس نے چھل سے تھانسی کے قلے کا دکھڑی دروازہ کھول دیا آٹھ اپریل 1858 کو لگبک 20,000 انگریجی سپاہی قلے میں گھز گئے اور لوٹ پاٹ مار کار شروع کر دیا تھانسی کی چھوٹی سینہ نے ٹٹ کر اس انگریجی سینہ کا مقابلہ کیا ایک ایسا سمیہ بھی آیا جب رانی مگریجی سے گھر چکی تھی پر کچھ وشواص پاتر لوگوں کے ساتھ رانی کلپی کے لیے آگے بھڑ گئی اس دوران ان کے ایک پیر میں گولی بھی یہاں نہیں روکی کہا جاتا ہے قلے میں آج بھی وہ ایک جہا ہے جہاں سے رانی اپنے گھوڑے کے ساتھ میں اس جگہ سے کودی تھی تو تنترتہ کی اس پیشن لڑائی میں رانی لشمی بھائی شہید تو ضرور ہو گئے پر اس قلے کی ہر دیوار آج بھی ان کے گھورپ کی کہانیوں کا جیتا جاگتا ادا ہرن آج بھی یہ قلہ چھانسی کی رانی لشمی بھائی کے نام سپنی پہچان رکھ رہ یہ دیوار چیخ چیخ کر کہتی مندل حری بھولو کے مک ہم نے سنی کہانی تھ خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی جھانسی کی کلے کی آترا آپ کو کیسی لگی ضرور بتائی گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دوائیے جردی ملتے ہیں ایک نئی جہے اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنی بات